اور whether they are in the water or energy sector یا دوسرے sectors ہیں تو وہ جو impact آنا تھا وہ impact نہیں آ پائے گا اور جو اس کے economy میں contribution ہے وہ رک جاتی اسی طرح جو نئے projects ہیں وہ صرف انیس فیصد ان کو نئے projects کو allocate کیا گیا ہے اس میں داسو ڈیم ہے ڈیمڈر باشا ڈیم ہے یا وہ projects ہیں جن میں already آپ کو international funding مل چکی تھی یا مل چکی ہے یہ world bank کی ہے ADB کی ہے AIB کی ہے لیکن اس کے لیے ہمیں یہ technical چیز ہے لیکن یہ پی ایس ٹی پی میں روپی cover رکھنا پڑتا ہے جتنا روپی cover ہم دیتے ہیں اس کے مطابق سے پھر اس کا آگے expenditure اور disbursements ہوتی ہیں تو یہ دو تین تقنیقی چیزیں ہیں جس میں ہمیں اس کو آگے لے کر چلنا ہے آپ کچھ اس میں یاد کرنا چاہتے ہیں میں ریلیف کے میں انہوں نے مجھے دی میں اجازت ہے دیکھیں میں سب سے پہلے تو نہائیتی آجزی سے اپنے سارے جو دوست یہاں پہ بیٹھے ہیں ان سے صرف اتنی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ بھی ہلکے کی سیاست کرتے ہیں ہمیں آپ کی تکلیف اور پچھلے جو دو سالوں کے اندر جو مہنگائی کی وجہ سے ایک عام آدمی کو تکلیف پہنچی ہے اس کا بخوبی احساس بھی ہے مگر میں جو آپ سے گزارش کروں گا کہ پاکستان کہاں کھڑا تھا ایک سال پہلے یہ پس منظر بھی سب کو اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے کیا آج تھوڑا بہت استحقام کیا بہتری کی طرف ہم بڑھے ہیں کے نہیں بڑھے ہیں ایک تو میرا یہ آپ سے گزارش ہے دوسری بات یہ ہے کہ کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں شاید شباز شریف صاحب اور سو گناہ کی ریلیف دینا چاہتے تھے اور ہم شاید اس طرح سے نہیں دے کہ آپ کے پورے میار کی اوپر اٹھ سکتے پر کچھ معاشی حقیقتیں بھی ہیں کیونکہ وہ چند ملک جو آئی ایم ایف کے پاس بار بار کرزہ لینے کے لیے جاتے ہیں ان میں پاکستان سے بڑھ کے جو ایک نام ہے وہ ارجنٹینہ کا ہے اب ارجنٹینہ کے اندر جب اس دفعہ حکومت آئی ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے آپ لوگوں کو صرف پس منظر اس کا طے کروں وہاں پہ جو صدر منتخب ہوا ہے اس نے جب اصلاحات کی بات کی ہے تو ان میں سے ایک اصلاحات یہ ہے کہ ہم کوئی چیز مفت نہیں دیں گے اور جو جائز قیمت ہے اس کی اوپر دیں گے کیونکہ جب آپ چیز مفت دیتے ہیں تو اس سے آپ کا خسارہ بڑھتا ہے جو کہ آپ نے پاکستان کی پچھلی ستر سال کی تاریخ میں دیکھا ہے اور جب خسارہ بڑھتا ہے تو اس کو بھرنے کا طریقہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نوٹ چھاپیں جو ہم نے پاکستان کی تاریخ میں کر کے دیکھ چکے ہیں اور پچیس پچیس تیس تیس پرسڈ کی مہنگائی وہ آپ کے سامنے ہیں یا دوسرا یہ ہے کہ آپ کرز لے کے اپنی اگلی نسلوں کے اوپر یہ بوجھ ڈال دیں اور اس کے بعد وقت نکال لیں جو ہم نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا پاکستان کی شکل کے اندر تو میری گزارش یہ ہے کہ صرف معاشی حقیقتیں جو ہیں ان کو بھی اپنے سامنے رکھیں تاکہ ہم مل کے ایک دوسرے کو مشورے کے ساتھ ایک بہتر رستہ اختیار کر سکیں اور میری نظر کے اندر جو رستہ شباز شریف صاحب نے اختیار کی ہے مشکل ضرور ہے کٹھن ضرور ہے فنینس منسٹر صاحب نے جس کو بجٹ کے ڈاکیمنٹ میں ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کی ہے یقیناً اس کی وجہ سے فرق فرق شعبوں کے اندر تکلیف آئی ہے پر میں گزارش یہ کروں گا کہ وہ کیا صورتحال ہو سکتی تھی اگر ہم اس رستے پر نہ چلتے ایک سیکنڈ کے لیے اس کے اوپر بھی نظر دڑھا لیجئے گا میں اتنی صرف گزارش کرنا چاہ رہا تھا تنخواہ دار طبقے کے اوپر جو جس حد تکر دیکھیں اب آپ سارے دوستوں نے دونوں سائیڈوں کی بات کی کہ امیر ترین لوگ جو تھے تنخواہ دار جو یہاں سے پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے تھے کیونکہ ٹیکسیشن اتنی زیادہ ہو گئی تھی ان کا ریٹ تنخواہ نہیں ان کا بوجھ نہیں ان کا ریٹ 35% کی اوپر ہی رکھا گیا ہے تاکہ کم از کم ٹیلنٹ کی بلیڈنگ کو ہم روک لیں دوسری سائیڈ کے اوپر پچاس ہزار کی ایکزیمشن موجود ہے اور جو شخص پہلی سلاب کے اندر سب سے زیادہ اماؤنٹ کے اوپر جاتا ہے ایک لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لیتا ہے جو میڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے اس کا جو بوجھ ہے مہینے کا وہ ایک ہزار یا بارہ سو یا پندرہ سو روپے بڑھے ہیں مجھے اس چیز کا بھی اعتراض ہے کہ ہم اگر ہو سکتا تو اس کو بھی بچا لیتے ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگ مہنگائی کا سامنا زیادہ کر چکے ہوئے ہیں پر یہ بھی تو بتا دے نا کہ وہاں پہ اگر اس کو بچاتے تو کس کے اوپر ڈالتے اور اس ساری چیز کا حساب آپ نے جا کے اپنے جو شراکتداری میں جو ادارے آپ کے ساتھ چل رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ جن چیزوں کی طرف نشاند ہی کرتے ہیں وہ ستر سال میں تو آپ نے کام نہیں کیا تو آج ہم آپ کے اوپر کیوں یقین کر لیں تو ستر سال میں فنینس منسٹر صاحب نے یا شباہ شریف صاحب نے تو وہاں پہ نہیں پہنچایا نا ٹھیک ہے ہم سب کیا کچھ کردار ہوگا ہم سب نے کچھ نہ کچھ اس کے اندر اپنی رول ادا کیا ہوگا پر اگر اس کو ٹھیک کرنا ہے اور وہ ریلیف جس کی تلاش کے اندر ہمیں شاید اپنے کمزور طبقوں کو دینا ہے تو مجھے یہ بھی بتا دیں وہ کتنے فنینس منسٹرز کی تقریر ہوئی ہے جس کے اندر اتنی دفعہ اصلاحات کا لفظ تقریر کے اندر آیا ہوا تو اگر اصلاحات کا لفظ آیا ہے تو اس کا تو مطلب یہ یہ نا کہ جس طرح سے یہ نظام چلتا رہا ہے اس طرح آگے نہیں چل سکتا تو میری صرف یہ گزارش ہے کہ کچھ وقت دیں اس کو انفورسمنٹ کے ذریعے ایف بی آر کی کارکردگی کو کس طرح بہتر کر کے وائدن کرنا ہے اور ڈیریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر ڈیریکٹ ٹیکسیشن کے اوپر کس طرح سے انحصار کرنا ہے اس میں بڑے ایسے شعبے جو پہلے کوئی نہ کوئی اپنی ایک نوول اپنی کیریکٹر بتا کے ٹیکس نیٹ پہ اپنا بوجھ نہیں اٹھاتے تھے کس فنینس منسٹر نے آج تکر یہ ایفرٹ کی ہے کہ ان کو ڈیریکٹ لی جا کے ان کو ٹیکل کرے اور ان کو کہہ کہ ہم آپ کے لیے ہر قسم کی آسانیت دیں گے کہ آپ منافع بخش انداز کے اندر کاروبار کریں پر آمدنی کے اوپر ٹیکس دیں کس جگہ کے اوپر ریل اسٹیٹ کے اندر وہ جو نو ہزار ٹریلین کا جو پیسہ ہے وہ کس شعبے کے اندر سب سے زیادہ پاکٹ ہے کہاں جا کے ان کو کہا ہے کہ ڈاکیمنٹیشن میں آئیں ورنہ نون فائلر بنیں گے تو آپ سے ریٹ بھی پیونٹیو ہوں گے اور آپ سے فیف بی آر بعد میں انفورسمنٹ کے ذریعے پوچھے گا بھی ڈیجیٹائزیشن کے ذریعے پوچھے گا بھی پر ایک وقت ہے جو آپ کو ایک مرلہ ہے ایک طریقے کار ہے ایک فیصلہ جو آپ کو تیہ کرنا پڑے گا میں اتنی گزارش کروں گا اب آپ نے جو ریلیف کی بات کی میں اس کو صرف اس سوال کو یہاں پہ اختتام کروں گا کہ بی آئی ایس پی کمزور ترین لوگ جو ہیں ان کو کس بجٹ کے اندر اس قسم کی سہولت اس چیز کے باوجود کہ اسلام آباد کے اندر وہ عبادی کا شاید ایک پرسنٹ لوگ بستے ہیں فیڈرل گورنمنٹ نے کبھی اس قسم کی اماؤنٹ رکھی ہے یہ بھی دیکھ لیں اس کے علاوہ جو سبسیڈیز کا بجٹ ہے سب سے بڑی اس کے اندر الوکیشن جو ہے وہ پاور سیکٹر کے لیے ہے تو پاور سیکٹر کی جو سبسیڈیز ضرور اس کے اندر گورننس کی بھی مسائل ہوں گے پر بہت بڑا اس کے اندر حصہ وہ پروٹیکٹڈ کسٹمرز جو ہمارے کمزور ترین لوگ ہیں جن کو دو سو یونٹ کے قریب بجلی ملتی ہے ان کے لیے بھی پرائیم منسٹر شباز شریف صاحب کی خصوصی ہدایت کی اوپر رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ میرا خیال ہے عمر نے بات کی کہ جی پرائیوٹ سیکٹروں میں تنخواہی نہیں بڑھائی جاتی ہیں بالکل اس کے اوپر آپ ان کے اوپر کوئی لاغو نہیں کر سکتے پر منمم ویج کے ذریعے جو فنانس منسٹر صاحب نے پندرہ پرسنٹ بڑھا کے انڈیکیٹ کر کے کم از کم اس چیز کو آغاز تو کیا ہے کہ لوگ اور پرائیوٹ سیکٹر جو ہیں اس کی امپلیمنٹیشن میں آئیں تو اگر کوئی پین جس کی پہلے بتس ہزار تنخواہ تھی اور اب سنتس ہزار تنخواہ ہو جائے گی تو اس کا مطلب ہے جو اوپر اکاؤنٹ ہے اس کی سنتس ہزار تنخواہ تو نہیں رہ سکتی نا پورے کا پورا سکیل ایڈجسمنٹ ہوگا پر بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے اس چیز کو تسلیم کرتے ہوئے آپ کی تکلیف کو تسلیم کرتے ہوئے گزارش اتنی سی ہے کہ تھوڑا سا وقت ان ڈیجیٹائزیشن کی چیزوں کو ان انفورسمنٹ کی چیزوں کو جو ہم نے سب نے پچھلے ستر سال میں نہیں کیا کچھ وقت دیں انشاءاللہ جب ہمارے پاس دکھانے کو کچھ ہوگا تو ہم آگے اگلے لوگوں سے ایسانیہ بھی لے سکتے ہیں اور آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں بہت بہت شکریہ